پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کو دھچکا تحریک انصاف پر فورن فنڈنگ ثابت نہ ہو سکی الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کو شوک آس نوٹس جاری کر دیا متفقہ فیصلے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ حاصل کی تحریک انصاف نے چونتیس غیر ملکیوں سے فنڈس لیے آٹھ اکاؤنٹس کو مانا تیرہ اکاؤنٹس پوشیدہ رکھے آرٹیکل سترہ شک تین کی خلاف برزی کی گئی فنڈنگ سے متعلق عمران خان کا بیان حلفی غلط قرار متفقہ فیصلے میں کہا گیا کہ بتایا جائے کہ ممنوع فنڈنگ کیوں زبط نہ کی جائے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ زبط کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا حکم نامے کی کوپی وفاق حکومت کو بھی بھیجوانے کی ہدایت حکم نامے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے دانستہ طور پر وارٹن کرکٹ لیمٹیٹ بریسٹل انجینئرنگ کامپنی ایس ایس مارکٹنگ کامپنی سے ممنوع فنڈنگ حاصل کی پی ٹی آئی یو ایس اے ال ای ایس سی سے حاصل کردہ فنڈنگ بھی ممنوع ثابت ہوئی الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس پر فیصلہ سنا کر شاک پورا کر لیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہدایت کو پامال کر کے الیکشن کمیشن پی ڈی ایم جماعتوں کو پناہ دے رہا ہے پی ٹی آئی رہنو آسد نمر کی ٹوئیٹ میں تنقید کہا قوم جواب مانگتی ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ رپورٹ کیوں نہیں جاری کی جا رہی شبلی فراز نے ٹوئیٹ میں کہا پی ٹی آئی فنڈنگ کیس خودہ پہاڑ نکلا چوہا ثابت ہوا تحریک انصاف نے قانونی ماہرین کا اجلاس طرف کر لیا تحریک انصاف کو فنڈنگ اوورسیز پاکستانیوں نے کی نون لیگ کے اسامہ وین لادن نے پھیلوں میں بھر کر پیسے دی فواد چوہدری کی تنقید کہا جیلیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے اگلے محلے میں ہم بتائیں گے کہ سولہ اکاؤنٹس قانونی ہیں